بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں محمد عاشق سینئر سانٹسٹ اگرانومی ایوبر سرچ فیصل آباد میں نے ایک ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ اولالہ بڑی ٹیکنیکل اور بڑی زبردست پرادکٹ ہے جسے سبتیلہ اور سفید مکھی اور دیگر کیڑوں رسیوسنے والے کیڑوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے تو آج کی ویڈیو میں یہ بتاتا ہوں کس فصل میں کتنی مقدار میں استعمال کرنا ہے اس کی کوئی خاص سپیسیفیکیشن جو ہے وہ کیا ہے کپاس کے حوالے سے دیکھیں سفید مکھی اور سبتیلہ کا اگر اکٹھا مسئلہ ہو نا تیلہ زیادہ اور مکھی قدرے کم ہو تو اسی گرام اس کی ڈوز ہے اکیلا سبتیلہ ہی ہو تو ساٹھ گرام سے بہتر کوئی نہیں ہے آپ نے دیکھا اس کی بوتل کی شکل جو ہے وہ ایسی بنیوں جیسے سبتیلہ جس طرح کا ہوتا ہے نا تو بڑا پروفیشنلزم کا اظہار کیا گیا بوتل کی شکل کے اندر ہی تو اس میں یہ ہے کہ ایک سو بیس لٹر پانی استعمال کیا جائے کپاس میں اور پاور سپریئر کی مدد سے سپریئے کیے جائے تو دو ہی ایفیکٹیو نتائج آتے ہیں کیونکہ ہاتھ سے جو بندہ سپریئے کرتا ہے وہ پوری یونی فارم کبریج نہیں کر سکتا اس میں شکایت رہ جاتی ہے مونجی میں جو ہیں وائٹ اور براؤن بیک پلانٹ ہاپر جو ہیں ان کے لئے اس کی ڈوز ساٹھ گرام ہے تو اس کا آپ کو پتا ہے کہ جس وقت وہ اٹیک کرتا ہے مونجی چھٹے پہ دانے اس کے مجرے نکلی ہوتی ہیں اور کافی قد بڑا ہو چکا ہوتا ہے نیچے بلکل زمین کے قریب جو ہیں نتنے کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو اس وہاں پر دعائی پنچانا جو ہیں وہی سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس میں بھی پاور سپریئر کے مدد سے ہی سپریئے کی جائے تب تاکہ نیچے پہنچے گی تو یہ کام کرے گی مونجی میں میں نے دیکھا ہے کہ بہت بڑی بڑی زہریں جو ہیں نا وہ پلانٹ ہاپر کے لئے جو ہیں نا اتنی ایفیکٹیو اسی وجہ سے ثابت نہیں ہو سکتی کہ دعائی وہاں نیچے تک پہنچتی نہیں ہے تو کماد میں بلیک بگ کے لئے یہ اس کی ڈوز ساٹھ گرام ہے آپ کو پتا ہے کہ پتوں کی کھوری یا لیف شیست کے اندر جو ہیں نا وہ چھپا ہوتا ہے وہ کیلہ وہاں بھی پوری طرح دوائی نہیں پہنچائی جاتی ایک سو پچاس لٹر پانی استعمال کیا جائے تسلی سے سپریہ کیا جائے تو پھر ایک ہی سپریہ سے جو ہے نا بلیک بگ وہ اولالہ سے ختم ہو جاتا ہے گندم میں سوستیلا جو ہے یہ دیکھیں تیزی کے ساتھ بڑھتا ہی جا رہا ہے اگرچہ ہمارے ہی ریکمینڈیشن نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر کوئی بھی کریں لیکن یہ اولالہ ایسی زہر ہے جو میں سمیتا ہوں کہ انتہائی سیف دیروں میں ایسی سپریہ ہو گئی یا نہ ہو گئی ایک ہی برابر ہے لیکن کام ایسا زبردست ہے کہ تیلے کا صفایہ کھا دیتی ہے لیڈی برڈ بیٹل جو ہے نا وہ تیلہ کھاتی ہے اس کو نقصان پہنچائے بغیر اپنا کام کھا دیتی ہے تو کپاس اور عام میں اگر میلی بگ کا پرابلم آ جاتا ہے تو بیس میلی لیٹر فی ٹینکی ڈالنی ہے یہ زیادہ ہے صاحب دارے پانچ چھے ٹینکیں لگنی ہیں تو اس صاحب سے یہ اس کی مقدار وہ بنتی ہے تقریباً دو تو وہی ساٹھ گرامی بنتی ہے اس کے لیے بھی تو بیس میلی لیٹر فی ٹینکی بیس لیٹر والی وہ ڈال کے میلی بگ کے اوپر ہم نے سپریہ کرنی ہے آپ کو پتا ہے میلی بگ کے اوپر فسلنی تیہ ہوتی ہے اچھی طرح سپریہ کی جائے تب وہ میلی بگ جو ہے نا وہ ختم ہوتا ہے مونگ میں اسپینولا بگ آپ کو پتا کتنا سخت جان کیڑا ہے وہ اس کی جلدی ایسی ہوتی جس طرح رنگ اس کا دیکھیں مونگ کی پکیو پھلیوں جیسے ہی ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا بھی بڑی خاموشی سے بڑی احتیاط کے ساتھ کیر فولی اپنا وہ جیسے کوئی داکٹر آپریشن کر رہا ہوتا ہے اس طریقے سے وہ آپریشن کر رہا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے پکیوی فصل میں دانیں خوشک کر دیتا ہے مونگ میں سفید مکھی اور سبز تیلے کا بھی اٹیک ہوتا ہے اگر سفید مکھی اور سبز تیلے کا اتوائی حملہ ہو تو مونگی میں یہ اسی گرام استعمال کرنے چاہیے ہلوکو نوزل لگا کر تو اگر اکیلہ یا اسپینولا بگ ہو یا سبز تیلہ ہو تو ساٹھ گرام اس کی ڈوز آئے ماش میں سفید مکھی کا آپ کو معلوم ہے کہ جتنی فصلیں ہماری ہیں سب سے زیادہ جو سفید مکھی کا اٹیک ہوتا ہے وہ ماش پہ ہوتا ہے ماش جو ہے نا اس کی ٹارگٹ ہے سفید مکھی کے لئے تو اس میں جو ہے نا اسی گرام کی ڈوز کے اوپر استعمال کرنا چاہیے بیلدار سبزیات جو ہیں ککر بٹس جو ہیں ہمارے قدو کریلا کھیرا وغیرہ ہر چیز ان کے اوپر دیکھیں جو ٹنل میں کاشتا سبزیاں ان کے اوپر سوس تیلہ بھی آتا ہے تو یہ اس کے تیلے کے سوس تیلے کی جو نا چالیس سے زیادہ اقسام کو کل کر دیتا ہے تو بڑی اس کی جو رینج بہت زیادہ ہے بھنڈی توری کا سبز تیلہ جو ہے جیسے بھنڈی توری کو پر دیکھا کہ میں چھڑپے مارتا ہے اور برباد کر دیتا ہے آج میں ساوید ہوں کہ بھنڈی توری کا نمبر ون کیڑا ہے تو او لالا جو ہے نا وہاں اس کا قبلہ چھڑا دیتا ہے آلو جو ہے اگتا ہے اگنے کے بعد جو ہے نا تیلے کی سپریہ ہی کی جاتی ہے اگاو مکمل ہوتا جاتا ہے ہر بندہ جناب تیلے کی دوئی سپریہ کرتا ہے اس کے لیے بھی آلو میں بھی یہ ساٹھ گرام فی اکڑ کے حساب سے سو لٹر پانی ملا کر اگاو کے فورن بعد جو ہے نا یہ سپریہ کرنے کی سفارش کی جاتی ہے اسی طرح خجور کا سکیل انسیکٹ جو ہے وہ دیکھیں سکیل انسیکٹ جو ہے وہ انسیکٹ لگتا ہی نہیں اس طرح چمٹا ہوتا ہے خجور کے پتوں کے اوپر تو بندہ کہتا ہے خیر ہے کوئی چٹا جٹا ہے پتہ نہیں کوئی شاہ کوئی گالنے نے کیا کھڑا ہے لیکن وہ خجور کی کارکردگی کو ایسے ڈاؤن کار دیتا ہے جس طرح مجم جوہاں پائیاں دو دن تو کٹو ہو جاندہ ہے اس طرح خجور دی کارکردگی جیڑی نا وہ کٹو ہو جاندی ہے تو خجور کے لیے ساٹھ گرام تیلوں میں جو میرٹ بگ میرٹ بگ بے گئے اتھو تھلے دے تھلے تو تیلوں کے میرٹ بگ کے لیے بھی اس کی دو ساٹھ گرام ہے خجور کے سکیل انسیکٹ کے لیے بھی ساٹھ گرام ہے تو میں سامیتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں ٹیکنیکل انسیکٹسائیڈ اولالہ استعمال کر کے اپنی فصلوں کو تیلے اور ملی بگ بغیرہ سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے